کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دو بچوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر کی ان کی ماں انہیں بیوٹی اینڈ دا ویسٹ کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک سمیہ کی بات ہے ایک ویپاری ہوا کرتا تھا جس کے کی تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں اور وہ کافی رئیس آدمی تھا اس کے پاس تین جہاج تھے لیکن ایک حادثے میں اس کی شپ تباہ ہو گئی وہ سمدر میں ڈوب گئی جس وجہ سے اس ویپاری کے سبھی بیٹے اور بیٹیاں کافی پریشان تھے کیونکہ انہیں اپنا آلی شان گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا لیکن اس ویپاری کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام ویل ہوتا ہے اسے ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی تھی اسے ایش و آرام کی زندی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اب ایک دن ویپاری اپنے سبھی بچوں کو بتاتا ہے کہ ان کی ڈوبی ہوئی جہاج گورنمنٹ کو مل گئی ہے تو میں اسے لینے کے لیے جا رہا ہوں تو بچوں بتاؤ میں تمہارے لیے وہاں سے کیا خرید کر لاؤں یہ بات سن کر ویپاری کی سبھی بیٹیاں اس سے مہنگی مہنگی چیزیں لانے کے لیے کہتی ہیں لیکن اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ویل اس سے کہتی ہے کہ ڈیڈی آپ میرے لیے بس ایک روز لے آنا میرے لیے یہی بہت ہے اس کے بعد ویپاری اپنے ایک بیٹے کو لے کر شہر پہنچتا ہے جہاں پر کی گورنمنٹ آفیسر اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری یہ بوڈ تمہیں نہیں ملے گی کیونکہ اس سے بینک نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے اب یہ بات سن کر ویپاری کافی اداس ہوتا ہے اور وہ گھر آنے کے لیے باپس مرتا ہے لیکن اس کا بیٹا وہاں پر نہیں ہوتا اب اسے وہاں نہ پا کر ویپاری کافی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے ڈھونٹا ہوا ایک بار میں آ جاتا ہے اور یہاں پر کچھ لوگ اس ویپاری کا نام سن کر اسے گن پوئنٹ پر لے لیتے ہیں کیونکہ اس ویپاری کا وہ لڑکا ان لوگوں کے پیسے لے کر یہاں سے بھاگ گیا تھا اور اسی لیے یہ لوگ ویپاری سے اپنے پیسے مانگتے ہیں لیکن ویپاری انہیں سمجھاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اور جب ویپاری کو کافی دیر تک اس کا بیٹا نہیں ملتا تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید میرا بیٹا گھر چلا گیا ہوگا اب اسی امید میں وہ بھی اپنا گھوڑا لے کر وہاں سے نکل پڑتا ہے لیکن راستے میں زیادہ برف واری ہونے کے چلتے اس کا گھوڑا فسل کر گر جاتا ہے اور اب کیونکہ یہاں پر ویپاری کی حالت بھی کافی خراب ہو گئی تھی اسی لیے اسے اپنے فیوریٹ گھوڑے کو چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے اور کافی آگے آنے پر اسے ایک پرانا سا محل ملتا ہے جس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا اس محل کے اندر ٹیبل پر بہت سارا کھانا لگا ہوا تھا جہاں پر کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی اور یہ ساری وہی چیزیں تھیں جو کہ ویپاری کی بیٹیوں نے اس سے اپنے لیے لانے کے لیے کہا تھا اور اسی لیے ویپاری اپنے بچوں کے لیے منگائی گئی چیزوں کو اکٹا کرتا ہے اور اسی دوران اس کا گھوڑا بھی یہاں پر آ جاتا ہے جو کہ اب پوری طرح سے ٹھیک تھا اور ویپاری اپنے گھوڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اب وہ اپنا سارا سامان گھوڑے کے اوپر لات کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب تھوڑی ہی دور آگے جانے پر اسے بہت سارے روز لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور روز دیکھتے ہی اسے اپنی سب سے چھوٹی ویٹی ویل کی بات یاد آتی ہے اور اسی لیے وہ ایک روز وہاں سے توڑ لیتا ہے اور اس روز کو توڑتے ہی ایک بہتی خطرناک بیسٹ ویپاری پر اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ روز توڑنے کی وجہ سے وہ بیسٹ گصہ ہو گیا تھا اب ویپاری ڈرتے ہوئے اس ویسٹ کو بتاتا ہے کہ یہ گلاب میں نے خود کے لیے نہیں بلکہ اپنی سب سے چھوٹی ویٹی ویل کے لیے توڑا ہے جسے کہ میں بہتی زیادہ پیار کرتا ہوں اب ویسٹ اس سے بولتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ایک دن کے لیے چھوڑتا ہوں تم جا کر کے اپنی فیملی سے ملا ہو اور میں اس گھوڑے پر ایک جادو کروں گا جسے کہ یہ گھوڑا تمہیں کل میرے پاس واپس لے آئے گا اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم گھر جا کر واپس نہیں آوگے اور تم بچ جاؤگے تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے کیونکہ ایسا ہونے پر میں خود وہاں پر آ جاؤں گا اور پھر تمہارے اس گناہ کی سجا تمہارا پورا پریوار بھکتے گا اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ مجھے ایک روز کے بدلے ایک جان چاہیے اس کے بعد ویپاری اپنے گھر پہنچ کر یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسے اس نے اس محل سے اتنا سارا خجانہ اور ضرورت کی چیزیں لی تب اس ویسٹ کو کوئی دکت نہیں ہوئی لیکن جیسے ہی میں نے یہ روز تھوڑا تو یہ ساری مصیبت آگئی اس لیے مجھے تم لوگوں کو سیف رکھنے کے لیے وہاں کل جانا ہی ہوگا اب اپنے پتا جی کی ساری باتیں سن کر ویل کو لگتا ہے کہ شاید اس کی ہی وجہ سے اس کے پتا اس مصیبت میں فنسے ہیں اور اس لیے نیکس مورننگ ویل اپنے پتا کو ایک روم میں بند کر کے ان کا گھوڑا لے کر اس جنگل کی طرف نکل پڑتی ہے لیکن جنگل میں جانے کے بعد اس سے آگے کا راستہ بند ملتا ہے اس لیے وہ گھوڑے کے کان میں چپکے سے بولتی ہے کہ مجھے اس ویشٹ تک لے چلو جس کے بعد آگے کے راستے سے سارے پیڑ اور جھانیاں اپنے آپ ہی سائیڈ ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس لیے فائنلی ویل اس محل میں پہنچ جاتی ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا تو اس لیے پورے محل کو گھومتے ہوئے اس سے ایک کوئی دکھائی دیتا ہے تو اس لیے وہ اس پانی میں اپنے زخمی ہاتھ دھوتی ہے لیکن اس پانی میں اس کے ہاتھ جاتے ہی اس کے زخم خود با خود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آگے جانے پر اسے ایک بہتی پیاری ڈریس دکھائی دیتی ہے جسے کی وہ پہن لیتی ہے اور اس ڈریس کو پہننے کے بعد ویل بہتی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور تب ہی اس کے پیچھے سے ویشٹ آ جاتا ہے اور یہ بات ویل کو بھی پتا لگ جاتی ہے اس لیے وہ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنے پتا کی جگہ یہاں پر آئی ہوں لیکن ویشٹ اس کی جان لینے کی بجائے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھاتا ہے جہاں پر کی بہت ساری ڈسس رکھی ہوئی تھی اور وہ اسے انہیں کھانے کے لیے بولتا ہے اور تب ہی ویل کو ایک کانچ کے گلاس میں ویشٹ کی شکل دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے اب اس سے پہلے کی ویل کو سمجھ پاتی ویشٹ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے لیکن اب رات کو جیسے ہی ویل سوتی ہے اسے اس ویشٹ کا پاسٹ دکھائی دینے لگتا ہے جہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ویشٹ اصل میں ایک بہتی بڑا پرنس تھا جو کی کافی ٹائم سے ایک گولڈن ہیرن کے پیچھے پڑا ہوا تھا لیکن وہ اسے پکڑ ہی نہیں پا رہا تھا اب جیسے ہی وہ گھر آتا ہے اس کی پرنسس اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے اس طرح سے اکیلے چھوڑ کر مجھ جایا کرو کیونکہ اس سے مجھے کافی اکیلہ فیل ہوتا ہے اور تم اس ہیرن کو بھول کیوں نہیں جاتے لیکن اس سے پہلے کہ پرنس اسے اپنی بات بتا پاتا کہ یہاں پر اچانک سے ویل کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے اب اسے اس کے جاگنے پر پھر سے ایک بہتی پیاری سی ڈریس دکھائی دیتی ہے ویل اسے پہن کر باہر جاتی ہے جہاں پر کی اسے ایک ہیرن دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کا پیچھے کرتے ہوئے پرنس اس کی کور تک پہنچ جاتی ہے جو کی اسی روز ٹری کے نیچے بنی ہوئی تھی جہاں سے کی ویل کے فادر نے وہ روز تھوڑا تھا اب ویشٹ کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد ویل کے مند میں اکچھا ہوتی ہے کہ وہ اور بھی زیادہ ویشٹ کے بارے میں جانے اور اسی لیے وہ ویشٹ کے ساتھ اس کی ڈائننگ ٹیول پر بیٹھتی ہے ویشٹ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ایسا ہی ایکسیپٹ کر لوگی جیسا میں ہوں تو میں تمہیں اپنے اس محل کی رانی بنا لوں گا لیکن ویل اس سے کہتا ہے کہ نہیں تم مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہو اور تم جیسے انسان کو میں کیسے ایکسیپٹ کر سکتی ہوں جو کی مجھے بلکل بھی پسند نہ ہو اب ویل کی بات سن کر ویشٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ویل بھی اپنے روم میں آ کر سو جاتی ہے اور جب وہ سوتی ہے تو اسے پھر سے ویشٹ کا سپنا آتا ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ پرنس اعلان کرتا ہے کہ وہ جلد ہی فادر بننے والا ہے لیکن پرنسس اسے کہتی ہے کہ تمہیں اپنا بھی وعدہ یاد ہے نا تمہیں اس گولڈن ڈیر کو بھولنا ہوگا لیکن پرنسس اس کے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا خیرہ ویل کو ویشٹ کے ساتھ کچھ دن بیچ جاتے ہیں اور اب وہ ویشٹ سے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کہتی ہے جس پر ویشٹ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے اگر تم میرے ساتھ کپل ڈانس کروگی تو میں کچھ دیر کے لیے تمہیں تمہارے گھر جانے دوں گا اور اس کے بعد یہ دونوں ایک کپل ڈانس کرتے ہیں جو کی واقعی میں کافی اچھا تھا اور ڈانس کرنے کے دوران ہی ویل ویشٹ کے سینے پر اپنا سر رکھ لیتی ہے جس سے کی ویشٹ کو لگتا ہے کہ شاید ویل بھی اس سے پیار کرنے لگی ہے اس لیے بیشٹ اسے اس بارے میں پہنچتا ہے لیکن ویل ویشٹ کو دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں مجھے تم سے کبھی پیار نہیں ہو سکتا کیونکہ تم بہت زیادہ بسورت ہو اور مجھے تو کیا دنیا کی کسی بھی لڑکی کو تم سے پیار نہیں ہو سکتا اب یہ بات سن کر بیشٹ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اسے کافی گصہ بھی آتا ہے اس لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پرنسس کا ایک سٹیچو دکھائے جاتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اب اس کے بعد ویل بیشٹ کو اس کے روم میں چھپ کر دیکھ رہی تھی جہاں پر کی بیشٹ پرنسس کی فوٹو کے سامنے ایک ہیرن کو بہت بری طرح سے کھا رہا تھا اب بیشٹ کا یہ روپ دیکھ کر ویل اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن تب ہی بیشٹ بھی ویل کے پیچھے سے آ جاتا ہے اور اسے برف سے جمی ہوئی ایک ندی میں گرہ دیتا ہے اور ویل کے اوپر آ کر وہ اسے کس کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ ویل جمی ہوئی ندی کے اندر گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن بیشٹ اسے بچا لیتا ہے اب اگلی صبح جیسے ہی ویل کی آنکھ کھلتی ہے بیشٹ اسے اس کے گھر جانے کی پرمیشن بھی دے دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ اسے جھگموں کو ہیل کرنے والا کچھ پانی بھی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ایک ہی دن میں باپس آ جانا اب گھر جانے کے بعد ویل کو پتا لگتا ہے کہ اس کے بھائی میکسن نے جن لوگوں سے پیسے لیے تھے وہ لوگ ابھی بھی اس کے پیچھے پڑے تھے اور اندر جانے پر وہ پاتی ہے کہ اس کے فادر کی بھی تبیت اب ٹھیک نہیں ہے اور اسی دوران میکسن کو ویل کے سامان سے ایک لال ہیرہ ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس محل میں بہت سارا سونا ہوگا اور وہ اسے اگر مل جائے تو وہ اپنا سارا کرجہ اتار سکتا ہے اور یہ بات سوچ کر وہ یہاں سے اس محل کی طرف نکل پڑتا ہے اب اس کے بعد ویل کو اپنے فادر کے ساتھ سوتے ہوئے دوبارہ سے اس ویشٹ کا سپنا آتا ہے جہاں پر اس بار آخرگار پرنس نے اپنی سونے کی ہرن ڈھونڈ لی تھی اور وہ اس کا شکار بھی کر لیتا ہے لیکن تیر لگنے پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی سونے کا ہرن نہیں تھا بلکہ وہ تو اس کی پرنسز ہی تھی تب یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک ایسی پرانی تھی جس میں کی انسانوں میں بدلنے کی بھی شکتی تھی اور اس لیے وہ پرنس کو اس ہرن کا شکار کرنے سے منہ کرتی تھی اور وہ انسانوں کی دنیا میں اپنے لیے سچا پیار ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی جو کی اسے پرنس کے ساتھ ہوا لیکن پرنس اس کے پیار کو سمجھ نہیں پایا پرنس کے فادر جو کی ہیون کے راجہ تھے وہ پرنس کو شراب دیتے ہوئے اسے ایک ویسٹ میں بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا اصلی روپ تب ہی باپس آئے گا جب کوئی سندر لڑکی تمہیں اپنے دل اور جان سے پیار کرنے لگے گی لیکن اب اس کی اس بدصورت سورت سے کون ہی پیار کرے گی اس کے بعد میکسن ان لوگوں کو وہ ڈائیمنڈ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بہتی امیر کر سکتا ہوں اور میں تمہارا سارا کرج بھی ختم کر دوں گا اب اگلی صبح ویل کی آنکھ کھلتے ہی وہ اپنے فادر کو ہیلنگ بارٹر دے دیتی ہے اب باہر آنے پر اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا گھوڑا تو اس کا بھائی لے جا چکا ہے دوسری طرف میکسن ان گینگشٹر لوگوں کے ساتھ اس محل تک پہنچ چکا تھا جہاں پر کی گینگشٹر کی گل فینڈ پرنسز کی بوڈی سے اس ریڈ کلر کے تیر کو اٹھا کر گینگشٹر کو دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے چلو اب ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں لیکن اب وہ جانے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد یہ سبی لوگ محل کے اندر آ جاتے ہیں اور اندر آنے کے بعد یہ لوگ اتنی قیمتی چیزیں دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں اور جلدی جلدی ساری چیزیں اٹھانے لگتے ہیں لیکن یہ لوگ اس بات سے بے خور تھے کہ بیشٹ بین لوگوں کو گصے سے دیکھ رہا تھا اب ویل اس محل تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن وہ راستے میں گر جاتی ہے اس لیے وہ ہیون سے ریکویشٹ کرتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس سے محل تک جانے دیں اس کی یہ بات سنتے ہی ساری جھانیاں اپنے ہی آپ سائیڈ ہو جاتی ہیں بیشٹ کے باقی کے سارے سینک جو کیوں شراب کے چلتے خود بھی بیشٹ میں بدل گئے تھے وہ بھی اپنے اصلی روپ میں آنے لگتے ہیں وہ اب بیشٹ کے ساتھ مل کر ان سبھی گینگشٹر اور اس کے ساتھیوں کا بہت ہی برا حال کرتے ہیں اور وہ بہت ساروں کو تو اپنے پیٹ سے ہی کچل دیتے ہیں اور اب وہ جیسے ہی ویل کے بھائی کو ماننے والے ہوتے ہیں ویل ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس لیے بیشٹ اپنے سبھی ساتھیوں کو روک دیتا ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر گینگشٹر ویل کے گلے پر چاکو رکھ کر ویشٹ سے ان سبھی کو یہاں سے جانے دینے کے لیے بولتا ہے اور تب ہی ویل کے گلے سے کھون ٹپک کر زمین پر گرتا ہے جس سے کہ وہاں پر گلاب اگاتے ہیں اور وہ گینگشٹر یہ سب دیکھنے میں ویست ہو جاتا ہے اس لیے ویل موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب اس کے بعد ویشٹ اس گینگشٹر کو ماننے والا ہی ہوتا ہے کہ ویل پھر سے اس کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پلیز ان سبھی کو یہاں سے جانے دو کیونکہ اب ویسے بھی میں تمہارے پاس آگئی ہوں اور ہم میں تمہیں چھوڑ کر کبھی جاؤں گی بھی نہیں لیکن تب ہی وہ گینگشٹر وہ گولڈن تیر ویشٹ کے سینے میں مار دیتا ہے اور ویشٹ کے مرتے ہی وہاں کی ساری ہریالی ختم ہونے لگتی ہے اور وہ سبھی جادوی برانچے سبھی کو جگڑ کر مار رہی ہوتی ہیں اور وہ ساتھی ساتھ ویشٹ کو بھی مارنا چاہتی ہے لیکن ویل اپنے بھائی کی مدد سے ویشٹ کی بوڑی کو محل کے اندر لے آتی ہے اور ساتھی اس کے سینے سے وہ تیر بھی نکال دیتی ہے اور وہ تیر نکلتے ہی ویشٹ ہوش میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد ویل بیشٹ سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے اور ویل کے ایسا کرنے کے بعد ہی وہ ساری برانچے وہاں سے گائے ہو جاتی ہیں اور اب بیشٹ بھی اپنے اصلی پرنس کے روپ میں آ جاتا ہے جس کے ساتھ ہی اس لیڈی کی کہانی بھی پوری ہو جاتی ہے اور تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بیل یہ لیڈی خود ہے یہ اپنی ہی کہانی اپنے بچوں کو سنا رہی تھی جو کی بیل اور اس بیشٹ کے بچے تھے اور اب یہ بچے اپنے ڈیٹ کے ساتھ اس محل میں رہنے کے بجائے اپنے ایک دوسرے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں بیل اپنے بچوں کو سلا کر پرنس کے پاس جاتی ہے جو کی اپنے گارڈن میں کام کر رہا ہوتا ہے اب لاشٹ میں یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ یہ مو بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں